اچھا تو اب ہم ڈیٹیل کرافٹنگ کریں گے سب سے پہلے میں جو میرا یہ فلاہر ہے اس کی ڈیٹیلنگ بتاؤں گی اس کی برانچ ڈیٹیلنگ کس طرح سے کرنی ہے اچھی طرح سے میں نے چاروں طرف سے ادھر یہ گلو لگایا ہے اور اب میں اس کی برانچ اس طرح سے ڈیٹیل کرافٹنگ کروں گی اس کی کور کروں گی یہ کلر میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ مجھے برانچ کی فائنل اسیمبلنگ کرنی تھی اس طرح سے بہت سمپل بہت ایزی میں نے گلو لگا کے پروپر طریقے سے اسے کور کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ کور کر دیا ہے اسی کے ساتھ میں کیا کروں گی میں نے شیڈنگ کر کے رکھی ہوں ہے سب کی پہلے سے سارے لیوز کی میں آپ کے سامنے بھی تھوڑی شیڈنگ کر کے بتاتی ہوں یہ میرے پاس سوفٹ پیسٹلز کلرز ہیں ٹھیک ہے یہ میں یوز کروں گی پلاور کے لیے میں یوز کروں گی ریڈ کلر اور ریڈ کے ساتھ سمپلی سکرچ کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر لیا ہے اور ریڈ کے ساتھ تھوڑا سا اورنج کلر ڈالوں گی تھوڑا سا برائٹ لک دینے کے لیے جو کراؤن ایمپیریلز یا فریٹل آریا کا جو لک ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں میں یہاں سے برش یہ برش میں یوز نہیں کروں گی اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک لے کر آؤں گی ادھر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ اس لیے تاکہ کلر جو میں نے ابھی ڈیٹیلنگ کی ہے یہ میری ڈسٹرب نہ ہو جائے یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل شیڈ آرہا ہے اورنج پہ ریڈ کا ریڈ این اورنج کا برائٹ یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ڈاک شیڈ ہے اور نیچے سے لائٹر ڈون پہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کیونکہ اب ہی اس کو اسیمبل کیا تھا اس لیے میں اس سے زیادہ دیر ہاتھ میں نہیں رہا ہوں ہی اب میں نے گرین شیڈنگ کرنی ہے اور گرین کلر کی شیڈنگ کے لیے میں دو ڈارک شیڈ لوں گی گرین کے تو یہ گرین ہو گیا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ تھوڑا سا لیو برین کلر تھوڑا سا اور تھوڑا سا یلو شیڈ دو ڈارک سا کلر بن گیا ہے میرا یہ دیکھیں پورے لیو کو پروپر طریقے سے ڈارک شیڈنگ کی ہے میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں شیڈنگ کر کے میں نے پہلے سے سارے اپنے لیوز ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں پورے لیو پہ شیڈنگ کی ہے اور ڈارک شیڈنگ کی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اب میں یہاں پر ریڈ کلر سے اس کے ایجز پر لائٹ سی شیڈنگ کروں گی اس طرح سے بہت لائٹ ڈیٹیلنگ سے دیکھیں کتنا اس میں اس کے لپ میں کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہے اس پہ بھی کروں گی میں یہ جو اس کے ایجز ہیں صرف اس کے اوپر میں شیڈنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اچھا اب اسی کے ساتھ میں نے ہاتھ پہ اپنے ہلکا سا یہ لگایا ہے بہت لائٹ ایسا نہیں کرنا ہے کہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ چینج ہو جائے اور شائن آنے لگے ہلکی سی پیٹرولیم جیلی لگا کے میں نے گرین کلر کو ایک ساتھ مرچ کیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا لک بلکل چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے سارے لیوز پہلے سے ویڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے اسیمبلنگ کے لئے سب سے پہلے میں اپنے یہاں سے جگہ کلیئر کروں گی دیکھیں 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 موسیقی